مارو فدکار حمزہ علی عباسی نے شو بیس انڈسٹری سے کنارہ کشی اختیار کر لی حمزہ علی عباسی نے گزشتہ ماہ اپنے ٹوٹر پیغام میں مدداؤں کو اس حوالے سے اشارہ بھی گیا تھا حمزہ علی عباسی نے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ ایک دہائی سے زائد کا سفر اب اپنے اختتام کو پہنچا میں اس ماہ کے اختتام پر ایک ضروری اعلان بھی کروں گا امید ہے کہ میری آواز بہت سے لوگوں تک پہنچے گی اس ٹوٹر کے بعد ان کے مدداؤں کی جانب سے انتظار کیا جا رہا تھا کہ یہ اعلان کب کیا جائے گا اب ادھاکار نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے شو بیس چھوڑنے کا اعلان کیا حمزہ علی عباسی نے اپنے ویڈیو میں وضاعت کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے یہ اعلان اکتوبر کے آخر میں کرنے کا وعدہ کیا تھا مگر کچھ مصروفیات کی بنا پر یہ اعلان کرنے میں تاخیر ہو گئی جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں انہوں نے بتایا کہ یہ فیصلہ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے جو کہ خدا کے بارے میں ہے ادھاکار نے ویڈیو پیغام میں اس فیصلے کا پس منظر بتاتے ہوئے کہا کہ میں اپنی نو عمری میں ہی لا دین ہو گیا تھا حمزہ نے بتایا کہ لا دین ہونے کے بعد میں نے تمام مذہب کو غیر جانداری کے ساتھ دیکھا اور پرخا تو مجھے اسلام ہی اصل مذہب لگا ان کا کہنا تھا کہ یہ حقیقت دس سے بارہ سال کے طویل دردناک سفر کے بعد میرے سامنے واضح ہوئی حمزہ نے طویل ویڈیو پیغام میں بتایا کہ جب میں نے موت کی حقیقت کو سمجھا تو مجھے زندگی کی تمام چیزیں موت کی طرح ختم ہوتے ہوئے نظر آتی گئیں انہوں نے کہا کہ میں اب اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اور انسانیت کی خدمت میں گزاروں گا اب میں ٹی وی اور سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم خدا کا پیغام آگے بڑھانے کے لئے استعمال کروں گا حمزہ نے کہا کہ مجھے اللہ نے جتنی شہرت اور عزت دی ہے اب میں اس کو صرف دین اسلام اور اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لئے استعمال کروں گا انہوں نے اپنے آخری ڈراما سیریر علف کی بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس ڈرامے کو کرنے کا مقصد اس میں اللہ کا پیغام چھپا ہوا تھا ورنہ فلم دی مولا جاتھی میرا آخری پروجیکٹ تھا حمزہ نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ میں ڈراما اور فلمیں بناوں گا لیکن ایسی جن میں کسی قسم کا غیر اخلاقی اور بدکاری کا مواج شامل نہیں ہوگا ڈراما اور فلم کے میڈیم کو ملک اسلام کی اور مذہب کا پیغام دینے کے لئے استعمال کروں گا ویڈیو کے آخر میں شعبس چھوڑنے والے ادھکار حمزہ علی باسی نے کہا کہ میں اب دین کا ادنا طلب علم بن کر زندگی گزاروں گا واضح رہے کہ ادھکار حمزہ علی باسی نے دوزہ چھے میں شعبس انڈسٹری کی دنیا میں قدم رکھا تھا جس کے بعد انہوں نے پیارے ابزل اور منماحل جیسے ڈراما سیریل سے شورت حاصل کی حمزہ علی باسی نے فلم وار میں ہوں شاہدہ فریدی اور جوانی پھر نیانی میں بھی بہترین ادھکاری کی ادھکار حمزہ علی باسی نے روان سال پچیس اگس کو نعمل خاور سے شادی کر لی تھی حمزہ علی باسی کی اہلیہ نعمل خاور نے بھی ڈراما سیریل انہا کے بعد شعبس چھوڑنے کا اعلان کر دیا تھا